میری ماں اور بہنوں درہ تم بھی سن لو اللہ کے نبی نے ہمارے پیغمبر نے تمہارے لیے بھی جنت کا ایک راستہ بتایا ہے اور اس عورت کو جنتی قرار دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچوں قائم کی نماز پڑھتی ہو پابندی کے ساتھ پانچوں وقت کی نماز جو عورت پڑھتی ہو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ان دنوں میں ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں اور تیام طور سے نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہتی ہے یعنی ان کی مجبوری ہوتی ہے مہینے کے کچھ دن ان کو پیریڈ کی وجہ سے ان کو مہینے کی وجہ سے نماز چھوڑنا پڑھتی ہے تو جو عورت پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہو ان دنوں کو چھوڑ کر جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز سے ان کو رخصتی دی ہے وہ سامت شہرہ اور جو عورت پانچ جو پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہو پورے مہینے رمضان کے روزے رکھتی ہو اگر ان روزوں کے درمیان پیریڈ شروع ہو جائے تو ان روزوں کو چھوڑنا پڑے گا روزوں کی قضاء بعد میں کرنا پڑے گی لیکن پیریڈ کی وجہ سے مہینے کی وجہ سے جو نمازیں ان کی جتنی دن کی چھوٹی ہیں ان نمازوں کو ان کو پورا نہیں کرنا پڑے گا ان نمازوں کو ان کو دھوڑانے کی ضرورت نہیں ہے یا چھوٹی ہوئی نمازوں کو وہ بعد میں پورا نہیں کریں گی بعد میں پورا نہیں کریں گی لیکن رمضان کے مہینے کے روزے رکھتے ہوئے پیریٹ شروع ہو گیا تو پانچے روزے ان کے جو چھوٹ گئے یہ روزے ان کو چھوڑنا پڑیں گے پیریٹ کی وجہ سے لیکن ان روزوں کو دوسرا رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے پہلے یہ روزے ان کو رکھنا پڑیں گے نماز نہیں دور آئیں گی لیکن روزے بعد میں پورا کریں گی تو اور جو اپنے سطر کی جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو شرمگاہ کی حفاظت کے دو مطلب ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی علاوہ اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کرتی ہو جلسوں میں دین کے جلسوں میں دین کے نام پر آ کر لڑکوں کے ساتھ کھیتوں میں نہ جاتی ہو چائے کی ہوتلوں میں نہ جاتی ہو اسکول میں پڑھتی ہو تو بائی فرینڈ کے ساتھ کینٹین کالج کی کینٹین میں بیٹھ کر چائے نہ پیتی ہو موبائلوں پر گفتگو نہ کرتی ہو ان سے فان کر کے بات کر کر کے وارسہ پر اپنے کھلے ہوئے بال کے فوٹو نہ دیتی ہو اپنی اور بھی اتار کر اور اپنے شوہر کپڑوں میں اپنے فوٹو نہ دیتی ہو فرمایا احسنت فرجہ جو اپنے سطر کی اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو دو مانا ہے ایک تو یہ کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بستر پڑھ نہ لیٹتی ہو اپنی شرمگاہ کا استعمال کسی غلط جگہ پر نہ کرتی ہو اور شوٹ کٹ میں ایک اور راستہ ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا اتنے شوٹ کپڑے نہ پہنتی ہو اتنے ٹائٹ کپڑے نہ پہنتی ہو اتنے بھڑکی لیٹ لباس اور اتنے بھڑکو والے لباس چمکنے والی لباس نہ پہنتی ہو کہ اُن کے کپڑے سے جو کپڑا پہنے ہوئے اُس کپڑے سے اُس کے جسم کی بوڈی نظر آتی ہو اُس کے جسم کا اُس کا فگر نظر آتا ہو اُس کی کمر اور ہاتھ اور پیر سب پتا چلتے ہو چپکے ہوئے ہو یہ کپڑا بھی اُس عورت کے لیے غلط ہے اور یہ ننگاپن کے حکم میں داخل ہے جیسا کہ ابھی مجھ سے پہلے فیضی صاحب نے بتایا تھا نساء اُن کا سیات اُن آریات اُن مائلات اُن و بمیلات یہ حدیث صاحب کے سامنے پڑھ کے بتائی تھی میرے پیارے ساتھیوں اُن عورتوں کو بھی ننگا کہا گیا ہے اُن عورتوں کو بھی ننگا کہا گیا ہے جو عورتیں کپڑا پہنیں گی فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا قیامت سے پہلے کہ تمہارتوں کو دیکھو گے کہ وہ کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی کاسیات کپڑے پہنیں گی آریات لیکن ننگی ہوں گی اللہ کے رسول نے ننگی عورت صرف اسی کو نہیں کہا جس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہو اس عورت کو بھی ننگا کہا ہے جو کپڑے پہنے لیکن اس کا فگر دکھائی دے رہا ہے یہ چپکا ہوا جیسے یہ کہ ہماری یہ یہ آستین ہے اب عورت کی آستین کیسی ہوتی ہے یہ چپکی ہوئی ہے اب یہ باہیں دکھ رہی ہیں اندر سے نہیں دکھ رہی ہیں لیکن باہوں کا سائز دکھ رہا ہے آئیڈیا ہو گیا اس کی باہیں کدنی بھری ہیں تو یہ ننگے پن میں شامل ہے چاہے یہاں کپڑا ہی کیوں نہ ہو اب یہاں پر وہ پہنی ہوئی ہے لے گی لے گی ہے ایسے چپکی ہوئی ہے یہ پہنی ہوئی ہے اب یہ ران پر نظر پڑ رہی ہے اس سے پتا چل گیا اس کی ران کا سائز کیا ہے تو یہ لے گی پہننے کے بعد بھی ننگی ہے ہمارے اور آپ کے سماج میں فیشن ہو سکتا ہے لیکن رسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی یا عورت ننگی ہے ننگی ہے ننگی اور ایک پہچان بتا دوں ننگی عورت کی جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی اس کے جسم پر اتنا ہی کم کپڑا ہوگا آپ آزما کے دیکھ لینا جو جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوگی وہ اتنا کم کپڑا پہنے ہوئے ہوگی اب ایک کاہے کا بڑا باپ ہے تو رہے جو شخص اپنی بیٹی کو پانچ میٹر کا سوٹ لا کے نہ دے سکے بڑا باپ بنتا بے کمی نے کس بات کا تو بڑا باپ ہے تو تو بخیل ہے اپنی لڑکی تک کو کپڑا دھاکنے کے لیے پیسہ نہیں دیتا پانچ میٹر کا کپڑا لا کے نہیں دے سکتا ارے تیرے ہی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا دیوس ہے وہ باپ جس کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ جائے دیوس ہے وہ بائی جس کے آنکھ کے سامنے اس کی بہن بے پردہ جائے اور گھومے دیوس ہے وہ بیٹا جس کے سامنے اس کی ماں بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہے دیوس کہا اس کو دیوس ہے وہ شوہر جس کے آنکھ کے سامنے جس کی بیوی بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہو ارے گھومتی کیا ہے خود گھوماتا ہے چل ارے کیا نقاب اڑوئی ہوتا چلنا اب بال کھلے ہیں ساڑی پہنے ہیں پلو لٹکا ہے موٹر سائیکل پہ الٹی ویٹھی ہے جا رہی ہے شوہر اس کو پردہ اس لئے نہیں کرا رہا گنیا کو دکھا رہا دیکھ میری بیوی کتنی خوبصورت ہے کتنا بڑا بےہودہ ہے یہ جو حسن تیرے لیے تھا اس کی نمائش تو دوسرے کو کرا رہا ہے ہمارے فیضی صاحب بگڑ رہے تھے بشارے کہہ رہے تھے کہ وہ عورتیں جو دوسروں کے لیے بنتی اور سبرتی ہیں ارے یہ خود دوسروں کے لیے بنا سوار کے لے کے جا رہا ہے خود دیکھنا گوارہ نہیں کر رہا میک اپ کر کے خود موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی بیوی بڑی اچھی ہے اور سن کے خوش ہو رہا ہے میری بیوی کی تعریف ہو رہی ہے ابے تو دیوس ہے دیوس کا مانا جانتا ہوں کیا ہے میں بتاؤں گا اللہ کی قسمات بتاؤں گا تمہیں برا لگے تو لگتا رہے دیوس کا مانا ہوا بھڑھوا دیوس تو عربی لفظ ہے نا اب یوگی جی ہم سے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ دیوس کس کو کہا گیا تو ہمیں کیا بتانا پڑے گا موڈی جی ہم سے پوچھا کہ دیوس کا مانا کیا بھائی دیوس تو عربی لفظ دیوس کس کو کہتے تو ان کو سمجھانا پڑے گا دیوس کے مانا بھڑھوا اب بتانا پڑے گا بھڑھوا کس کو کہتے بھڑھوا اس کو کہتے جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو دھنڈا کرانے کے لیے کسی کوٹھے میں بٹھا دیا ہے اور ان سے دھنڈا کراتا اور ان کی کمائی کھاتا ہے اس کو کہتے بھڑھوا اپنی ماں بہن بیٹی کی کمائی کھانے والا حرام کمائی کھانے والا اتنا گندہ انسان ہوا یہ آدمی سماج میں یہ برائی چل رہی ہے جب تم اپنی بیویوں کو لے کے جاؤ گے میک اپ کرا کرا کے تو ظاہر ہے کہ ہماری عورتیں بھی پھر ہمارے لیے میک اپ کیوں کریں گی گھر میں تو رہیں گی بھنگن بن کر اور بازاروں میں جائیں گی ہیما مالی کی امہ بن کر دیکھ رہے ہیں لیوشٹک لگی ہے پاورڈر چپڑا ہے قسم خدا کی اگر اس کو نہلا دیا جائے یا بارش ہو جائے تو اس کا چہرہ اتنا بھیانک نکلے گا اندر سے کہ اس کی اولاد بھی اس کو نہیں پہچان پائے گی میری امہ کھائی میری امہ کھائی یہ آج کل جو صرف اپنی بیوٹی پارلر کی وجہ سے چل رہی ہے اپنی میک اپ کی وجہ سے یہ ہے ورنہ ان کی شکلیں قسم خدا کی مردوں سے بھی زیادہ بری ہیں اگر ان کی اوپر پانی ڈال دیا جائے اور ان کو دھو دیا جائے تو ان کی شکلیں ایسی نکلیں گی آپ بھاگیں گے ان کو دیکھ کر اب بچاری برا مان رہی ہوگی اتنا برا کہہ رہے ہیں مولانا کہہ رہے ہیں کہیں گے جلسہ یہاں ہو رہا تم جلیبی خریدوں کی گستہ نہیں آئے گا جلسہ یہاں ہو رہا تم باہر جا کے موبائلوں پر بات کر رہے ہیں گستہ نہیں آئے گا ہم تو بہت کچھ کہیں گے تو بھلگو کہا اللہ کے بھی ان ایسی اور مردوں کو وَاَحْسَنَتْ فَرْجَا جُو اپنی شرم گہوں کی اور اپنی سطر کی حفاظت کریں سطر کی حفاظت موسیقی